اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جس کے قبضیں قدرت میں ہماری جان ہے امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی خیریت ہی مطلوب ہے آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع اب ہی میں اور میری بیٹی زینب چھت پہ آئے ہیں کیونکہ زینب بہت زیادہ تنگ کر دی تھی تو نماز زہر ادا کر لی ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی یہ کتنی خوبصورت ایلویدہ لگ رہی ہے تو خیر ابھی میں دکان پر جا رہا ہوں دکان پر کام بغیرہ کروانا ہے کل اگر آپ نے وہ لوگ دیکھا ہو تو کاشی بھائی کو میں نے بولا تھا کہ یار آپ آ کر کام کمپلیٹ کریں تو کل تو ٹائم نہیں لگا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ جلدی آ جاؤ تو کام کرتے ہیں تو ابھی دکان پر چلتے ہیں زینب کو الویدہ کہہ کر ٹھیک ہے ابھی میں کاشی بھائی کی دکان پر آ گیا ہوں لیکن کاشی بھائی حسبی روایت دکان پر نہیں ہے لبا بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں ہے تو جیسے آتے ہیں پھر انشاءاللہ دکان پر چلیں السلام علیکم بڑا انتظار کر آیا ہے کاشی بھائی چلیں پھر دکان پر کاشی بھائی سامنے پیک کر لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں دکان پر اور یہ میری خوش قسمت ہی ہے کہ کاشی بھائی نے ٹائم دے دیا یہ دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے میری تصویریں اتر رہی ہیں لیکن نہیں بھائی سامنے در ویلڈنگ کی جا رہی ہے انشاءاللہ ایک دن آپ کا بھائی مشہور ہوگا پھر ایسے ہی تصویریں اتریں گے الحمدللہ کام اپنا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی ان کا سامان ہے یہ ساول بھائی لے کے جا رہے ہیں تو کاشی بھائی کو میں نے چھوڑنے جانا ہے کاشی بھائی بہت شکریہ میں نالی ہوں تو اٹھے تو ابھی کاشی بھائی کو ان کی دکان پر اتاریں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ افتاری کا سامان لانا ہے کاشی بھائی بہت شکریہ اللہ افتاری تو خیر کاشی بھائی کو اتار دیا ہے اور ابھی نمازیں اثر ادا کرتے ہیں لیٹ ہوگے نمازیں اثر ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ دکان پر چڑھیں گے افتاری کا سامان ہم لے کے آ چکے ہیں اور یہاں پر جوان دیکھیں جی اپنا فروڈ چاٹ کریم چاٹ کے لیے پھل کاٹوے ہیں ماجہ سامنے کا سویڈی پکڑ لی ہے تن تن کے لئے کٹھائی تھی کھانے بھی انہیں انجی میں اور کچھ ہمارے پاس سموسے ہیں باقی چاول بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ ہفتاری کریں گے تقریباً میرے خیال سے پانچ منٹ رہ گیاں باقی افتاری کرنے کے بعد نمازیں مغربی ادا کرنے گئی ہیں اور ابھی میں دکان پر آیا ہوں تو آج فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ یقین کریں کہ دلخون کے انصر ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار گارگر تو بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جسم کے پیارے عقل اسلام کا فرمان ہے کہ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جب ظلم و ستم ہو رہے ہم بات نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ نماز تراوی اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں دکان پر آگیا ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے پیارے پیارے کسٹمر ہاں جی اسلام علیکم بھائی سلام کیا چلتا ہے الحمدللہ بھائی جان کیسا پیزا لگا ہے بہت مزا ہے سچی بہت مزا ہے آپ بھی سب آئیں یہاں پر انشاءاللہ جزا کرلہ تو خیر یہ ہمارے دوست ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو پیزا کیسا لگا کہتے ہیں الحمدلللہ فل مزے کا لگا ہے پان سے میں گھر جا رہا ہوں اور یہاں پر دیکھیں جی بزار سارا اوپن ہے کیونکہ عید قریب ہے تو تقریباً راکھے بارہ بجنے والے ہیں لیکن ابھی تک بزار کھلا ہوگا یہ دیکھیں جی الحمدلللہ میں گھر پہنچ گیا ہوں اور ابھی میں کھا رہا ہوں جی میکرونی چکن میکرونی بڑی مزے کی بنی ہوئی ہے تو آپ میرے پیچھے جو بلون دیکھ رہے ہیں یہ کچھ عرصہ قبل ہم نے زینب کی برثڑے کی تھی تب سے ہی لگے ہوں ہیں اور زینب بیٹا بھی کھیل رہا ہے تو خیر آج کا ولوگ یہیں پر انڈ کرتے ہیں اپنا اور اپنے آہل خانہ کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ولوگ بناتے ہیں وہ میں اس سے کوئی غلط ہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی حضور معافی کا طلبگار ہوں اللہ حافظ